سازے اکرام مجھے بہت دکھ سے یہ بات کہنا پڑتی ہے گیارہ ستمبر کو شام کو ایک پیلی ویگن پر حامل میر جو مشہور صحافی ہے انہوں نے ایک پروگرم کیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو کلسوم بی بی تھی جن کا ابھی انتقال ہوا سابق وزیراعظم کی اہلیہ ریسنٹ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں ابھی فاروق تارک صاحب جو ہیں پلیٹکل ایکٹیویسٹ انہوں نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب نواز شریف صاحب حکومت میں ہی تھے تو کچھ بلوگرز کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو فاروق تارک صاحب نے یہ لکھا ہے کہ بیگن کلسوم نواز واز وائٹل ان ریلیز آف سکس بلوگرز آسمہ جنگیر ٹول می شی کال می آن نواز شریف ہوا زن ملتان ٹول ہم آسمہ از ہیر اور نوٹ لیوینگ آور ہوم انٹل سکس پرسن ریلیز اور یہ آسمہ جنگیر جو ہیں انہوں نے بیگن کلسوم نواز کے ذریعے ان چھ بلوگرز کو ریلیز کروایا اور جب تک وہ رہا نہیں ہوئے تو آسمہ جنگیر نے اور بیگن کلسوم نواز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب پر جو دباؤ تھا وہ کم نہیں کیا تو اس پہ کلسوم نواز ان کے پاس آن جہانی آسمہ جنگیر جو ایک وکیل تھی وہ آ گئی ان چھ آدمیوں کے حوالے سے ان کے گھر آئی کہ جنہوں نے جو بلوگرز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شال پاک میں گستاخی کرتے تھے ان کے لیے وہ آئیں اور انہوں نے کہا آمد بیگنے کے کلسوم نواز نے اور آن جہانی آسمہ جنگیر نے پریسر ڈالا پرائیم میسٹر پہ اور جب تک وہ گستاخ خان رسول جو تھے وہ رہا نہیں ہو گئے اور ملک سے بھاگ نہیں گئے اور اسی طرح پچھلی حکومت کے جو بیرستر زفراللہ تھا مشیر وزیر آزم کا اس نے بھی کہا تو مجھے چونکہ بہت زیادہ فون آتے ہیں لوگوں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کلسوم نواز کے حوالے سے کیوں نہیں کوئی بات کی کیوں نہیں فاتحہ پڑی ہماری دوستی الحب اللہ والبغز اللہ ہماری دوستی بھی رسول اللہ رسول کی خاطر ہے ہماری دشن بھی اللہ رسول کی خاطر ہے میں تو علماء کرام سے پوچھتا ہوں میں مفتی نہیں ہوں وہ بتائیں کہ اگر آدمی اپنے دل میں گستاخان رسول جو ہے ان کی مدد کرے ان کی نسرت کرے اور ان کو کوئی سہولتیں مہیا کرے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء دین اور بشمول مولانا جو ہیں تارک جمیل صاحب جو بہت مشہور وائز ہیں وہ بھی یہ اس کا جواب وہی دے ان کا کوئی فتوہ چاہیے میں اس پہ کوئی اور رائع ذنی نہیں کرتا لیکن یہ میں ارز کر دوں میری ساری زندگی کے گھدری ہے اگر کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ سے کوئی نرمی کی ہے ہمارا اس سے تعلق ختم ہے ثابت صبائی وزیر جو تھا یہ کہاں کا وزیر قانون وہ بھی کہتا تھا مجھے بڑی راحت ہوئی کل جب صدر مملکت کی میں نے تقریر سنی تلاوت بھی ہوئی ناکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی اور پھر جب آزان ہوئی تو آزان کا وقفہ کیا گیا صدر نے اپنی تقریر روک دی پانی کے حوالے سے حوالہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کے وضو کے لیے بھی تم پانی ضائع نہ ہونے دو اور اسی طرح جب وزیر اعظم نے اپنی گفتیوں کہا تھا کہ ہم ریاست مدینہ کے جو اصول تھے ان کو فالو کریں گے تو ہم ترقی کریں گے تو ہم ہر اس آدمی کے لیے دعا گو ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے عدب کرتا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف بات کرے یا ان کے دشمنوں سے کوئی محبت رکھے یہ عصوہ یزید حمدانی رحمت اللہ علیہ کا جو امام عالی مقام کے ساتھ تھے یہ ہے اسی لیے جناب ابو حریرہ کے پاس بھی جب مرمان آیا تھا تو اس نے کہا آپ کا آخری وقت تھا بہت بیمار تھے اس نے کہا ابو حریرہ باقی تو مجھے تم سے بہت دوستی ہے لیکن مجھے بہت دکھ ہے کہ آپ یہ حسنین کریمین سے بڑی محبت کرتے ہو ان کا احترام کرتے ہو جواب میں سیدنا ابو حریرہ نے کہا مرمان تمہیں نہیں پتا ان کا مقام کیا ہے ایک دفعہ یہ دونوں بھائی پیاسے تھے سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے کی آواز سنی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کیوں شہزادے رو رہے ہیں انہوں نے کہا پانی نہیں ہے آپ نے کافلے والوں سے پوچھا پانی ہے کسی کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی تو ختم ہو گیا آپ نے کہا لاؤ پہلے ایک شہزادے کو پکڑا اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک ان کے موں میں ڈالی اور انہیں زبان چوسی اس کے بعد وہ سیراب ہو گئے پھر دوسرے شہزادے کو پکڑا اور اسی طرح اپنی زبان اکدس کی موں میں ڈالی ناظرین اکرام اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دکھ دیکھانی جاتا تھا سنینہ کریمہ اہم کا وہ جب روتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سیدہ فاطمہ سے فرماتے ہیں فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر جب یہ روتا ہے تو میرا دل تڑپ جاتا ہے میں اس کا رونہ نہیں دیکھ سکتا اس حسین پاک علیہ السلام کو کربلا میں اور خاندان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو انیس افراب اور باقی آپ کے جو ساتھی تھے ملا کے بہتر ان کو پانی کے ایک بون نہیں دی مجھے تو ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے وہ پھر بھی مسلمان ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دے وہ کیسے کلمہ گوک وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں جب کوئی آدمی حرزہ سرائی کرتا ہے اسی وقت میرے بطابق دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے